کل شام سے ہی بھارتیہ جنتہ پارٹی کی خبر جمہور کشمیر میں گردش کر رہے ہیں جہاں کہا جاتا ہے کہ باون سے زیادہ جو سینئر لیڈرز ہیں وادی کشمیر کے وہ اب الہیدہ ہو رہا ہے اور ان کی آج سری نگر میں میٹنگ ہے میرے ساتھ موجود ہے بھارتیہ جنتہ پارٹی کے سینئر لیڈر توفی محمد یوسیب صاحب جن سے ہم بات کریں گے اور اس بارے میں ان سے رائد عمل جاننے کی کوشش کریں گے جی توفی صاحب کیا جس طرح سے کل سے خبر موصول ہو رہی ہیں کس طرح کی میٹنگ آج آپ نے طلب کی ہے دیکھیں یہ ریمورس ہے جو آپ نے ہیں یہ ریمورس ہے کوئی جو ہے بارتیہ جنتہ پارٹی کے سے الگ نہیں ہو رہا ہے اتنا ہے کہ ایک پارٹی کے پروگراموں کی میٹنگ ہے جیسے پہلے بھی ہم نے کیا آپ نے دیکھا کہ پانچ اگست دوزار انیس کا جو آٹیکل تین سو ستر ہٹ چکا تھا تو کس طرح سے کشمیر میں پورے چپے چپے میں سیلیبریشن کیا گیا اور ہزاروں کے تعداد میں لاکھوں کے تعداد میں کاری کرتاؤں کے ساتھ لوگوں نے اس میں شمولیت کی اسی طرح آج پارٹی کے کچھ پروگرام ہیں میری مٹی میرا دیش اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے 34 شہید ہو چکے ہیں کشمیری جو ہمارے لوگ جو ہمارے پارٹی کے لیڈرز جن کو ملٹر نوزارہ مارا گیا ہے ان کو سمبانت کیا جائے گا آج سمسی میں ایک پروگرام رکھا ہے جس میں ہمارے سینئر نیٹا زلہ پریزیڈنٹ پرباری جو سینئر لوگ ہیں سب لوگ وہاں پہ جمع ہوں گے اور اس کے بعد ریبین در نینا آجے کسی بھی آ جائیں گے اور وہ ڈیرز دو بجے تک پہنچیں گے تو ان کے ساتھ بھی ہم نے بیٹھا کی ہے جنرل سیکرلیٹری آشوک کول بھی اور جو جمہور سے کشمی رہتی ہے وہ بھی وہاں پہ ہوں گے موجود نہیں آشوک کول جی نہیں ہوں گے آشوک کول جی لیئر داگ میں ہے اتنا ضرور ہے کہ کچھ گریونسز ہے پارٹی کی اور اس گریونسز کو دور کرنے کے لیے ہمارے ادھا کی جی ریبین در نینا جی آ رہے ہیں اور یہ پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے میں آپ کو یقیناً کہنا چاہوں گا کہ بینگے وائس پریزیڈنٹ جینٹ کے اور کوئی انچارش کشمیر کوئی پارٹی سے الگ نہیں ہو رہا ہے اور کوئی جو ہے رضائن نہیں کر رہا ہے پارٹی کی گریونسز جو ہے وہ جس کی وجہ سے یہاں پہ کچھ لوگ جمہور سے اس کو ہائیجک کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور وہ بینا کسی آرڈر کے یہاں کشمیر کے لوگوں کو بےوکو بنا رہے ہیں اور ان کی وجہ سے یہ تھوڑا پروٹیسٹ ہے اور ان کی وجہ سے یہ گریونسز ہے یہ ہم پارٹی کے سنگٹھن کو اورگنیشن کو بتا دیں گے اپنے ادھا کی جی جو رویندہ رہا ہے ان کو بتا دیں گے مجھے لگتا ہے کہ وہ سنگیان لیں گے اس کا کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کی گریونسز حال ہوں گے اگر یہ گریونسز حال نہیں ہوں گی جس طرح سے آپ نے کہا کہ جمہور سے کچھ لیڈران آ رہے ہیں ڈی جی پی کے جو ہائیجک کرنا چاہتے ہیں کشمیر یونٹ کو کیا آپ کی امیدیں ہیں رویندہ رہنا پہ اگر حال نہیں ہوا تو کیا کچھ کریں گے آپ دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ادھا کی جی بڑے دانشتن نیتا ہے بڑے اچھے نیتا ہے اس کا حال ضرور نکلے گا اگر اس کا حال ریبندہ رہنا جی سے نہیں نکلا تو اس کے بعد بھی بہت سارے روٹوں سے ہم دلی جائیں گے ہم پردار منطری سے ملیں گے ہم اتشاہ جی سے ملیں گے اور جبی نیتا جی سے ملیں گے بیل سنتو جی سے ملیں گے فیلال ہماری پارٹی میں ریبندہ رہنا جی آ رہے ہیں جو جمہور کشمیر کے ادھاکش ہے اگر انہوں نے حال نہیں نکالا بہت سارے راستے ہیں ہم سب لوگ دلی جا کے پچاس کے ساٹھ لوگ جو ہے جو یہاں سینئر نیتا ہے دلی جا کے جبی نیتا جی سے ملیں گے ہمارے پردار منطری نیرنر مولی جی سے ملیں گے ہم امیت شاہ جی سے ملیں گے بیل سنتو جی سے ملیں گے مجھے لگتا ہے کہ ہماری گریونیس کو دور کیا جائے گا بہت بہت شکریہ یہ تھے ہمارے ساتھ بارتی اجندہ پارٹی کے وائس پلزنٹ اور کشمیر انچار سینئر لیڈر سوفی محمد یوسف